اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم انسپیکٹر ان لینڈ ریوی نیو کی پرپیریشن کر رہے ہیں اس تسلسل میں آج ہمارا پندروان لیکچر ہے آج ہم ڈسکس کریں گے سیلری میں پرکوزیٹ سیکشن تھرٹین یعنی یہ جو لیکچر ہے ان سیلیبس کے مطابق ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹیکس ایئر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی امپلائی کو بہت سارے بینیفیٹ حاصل ہوتے ہیں ان تمام بینیفیٹس کو پرکوزیٹ کہتے ہیں انڈر دی لینگویج آف لاؤ یہ پرکوزیٹ کیسے کہتے ہیں بینیفیٹس بینیفیٹس کیسے کہتے ہیں بائی ورچو آف امپلائیمنٹ آپ کو کوئی مختلف سہولیات ملتے ہیں جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر فیسیلیٹی ملتی ہے میڈیکل فیسیلیٹی ملتی ہے آپ کو کنوینس گاڑی ملتی ہے ویہیکل ملتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو اکوموڈیشن گھر پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ہسپیٹلائزیشن الاؤنس مختلف الاؤنس ملتے ہیں آپ کو یوٹیلیٹس ملتے ہیں یوٹیلیٹس ملتے ہیں آپ کا پانی کا بل نہیں ہوتا اسی طرح ٹیلی فون بل انٹرنیٹ بل یہ تمام بل آپ کی یوٹیلیٹس میں آتے ہیں ابھی لاؤ کہتا ہے سوری لاؤ نے واضح طور پر کہہ دئے کہ اکر بائی ورچو آف امپلائیمنٹ آپ کو کوئی بھی پرکوزیٹ بینیفٹ ایویلیبل ہے انڈر دیلا یہ آپ کے سیلری میں ایڈ ہوں گے آپ کی بیسک سیلری کے ساتھ یہ بھی ایڈ ہوں گے اور آپ کو پورا ایڈ کر کے ان پر انڈر دی ہیڈ سیلری ٹیکس کیا جائے گا اب یہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ تو بینیفٹس مجھے مل رہے ہیں پرکوزیٹ مل رہے ہیں ڈاکٹر کی فیسیلیٹی ہے میڈیکل فیسیلیٹی ہیں ہمارے پاس کنوینس ہے ویہیکلز ہیں اور اسی کے ساتھ ہم گارڈینر پروائیڈ کیے گئے ہیں مجھے جو ہے ہاؤس کیپر پروائیڈ کیے گئے ہیں ڈرائیور پروائیڈ کیے گئے ہیں ڈومیسٹک آسسٹنس کی فیسیلیٹیز اب ان کو میں کیسے ویلیو کروں یہ ویلیو کرنے کا جو پرنسپل ہیں کہ ان پرکوزیٹس کو ان بینیفٹس کو آپ کیسے ویلیو کریں گے اور کیسے یہ ایڈ کیا جائے گا ہمارے سیلری میں یہ تمام پرویڈینز ان سیکشن میں ہیں اس کے ساتھ ایکسکیوز میں اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی فیسیلیٹی مل رہی ہے ان کو انڈر دے ہیڈ سیلری ٹیکس کیا جائے گا ابھی پروسیجر کیا ہے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی کنوینس پروائیڈ کی گئی ہے اس کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا یہ پریسکرائب ہے ہمارے پاس انڈر دے انکم ٹیکس رول ٹو تھوزن ٹو اگر آپ انکم ٹیکس رول ٹو تھوزن ٹو کو دیکھیں تو اس میں واضح طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی گاڑی کسی کمپنی آپ کی کمپنی کی طرف سے مل رہی ہے جو لیس پہ لیا گیا ہے اور آپ کی کمپنی لیس پہ لے کے آپ کو پروائیڈ کیے کیونکہ آپ کس کے ایمپلائی ہیں اور یہ سول لیس صرف اور صرف آپ اس کو یعنی اس ایمپلائیمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ پر جو ہے کوئی ٹیکس یعنی یہ آپ کی سیلری میں ایڈ نہیں ہوگی اگر یہ جو گاڑی کنوینس آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے پارشلی فار بسنس پرپس پارشلی فار پرائیویٹ یوز تب یہ وہیکل کی جو جب یہ لیس پہ لیا گیا اس کی جو مارکٹ ویلیو تھی اس کی پانچ پرسنٹ آپ سالانہ کیا کریں انڈر دے ہیڈ سیلری آپ ٹیکس دیں گے اگر گاڑی کی ویلیو پندرہ لاکھ ہے اور سالانہ آپ اس کے پانچ پرسنٹ آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگی اور اس پانچ پرسنٹ پر آپ سالانہ ٹیکس دیں گے انڈر دے ہیڈ سیلری اس کے علاوہ اگر آپ جب یہ گاڑی یہ لے لی گئی تھی جس وقت آپ کی کمپنی نے خریدہ ہے اس وقت اس کی ویلیو جو بھی ہو اور یہ ایکسکلوسیو لی فار پرائیویٹ یوز آپ کو دیا گیا یار آپ اس کو پرائیویٹ اپنی طرف یوز کریں یعنی بسنس کے پرپس کے لیے یوز نہیں گئی تو اس وقت آپ جس وقت یہ خریدہ گیا اس وقت اس کی مارکٹ ویلیو کیا تھی اس مارکٹ ویلیو پر آپ سالانہ دس پرسنٹ اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے سالانہ دس پرسنٹ آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگی اس کے بعد یہ دس پرسنٹ پر آپ سالانہ ٹیکس دیں گے اس کے ساتھ کسی طرح ڈرائیویر گارڈینر ہاؤس کیپر اس طرح کوئی ڈرائیویر آپ کو فیسلیٹیز ہیں ان جو ڈرائیویر یہ جو سرویسس آپ کو کمپنی دے رہا ہے آپ کی جو ارگنیزیشن آپ کو دے رہا ہے آپ کا ایمپلوئر آپ کو دے رہا ہے ابھی یہ ایمپلوئر ان کو تھنخواہ دے رہا ہوگا گارڈینر کو آپ کے جو ہاؤس کیپر ہے آپ کی ڈومیسٹیک اسسٹنٹ ہے گارڈینر ہے ان کے جو بھی تھنخواہ ہے یہ بھی تمہاری انکم میڈ ہوگی تمہیں اس پہ ٹیکس دینا ہوگا یہ ویلیو کرنے کا طریقہ ہے ٹیکس یعنی سیلیری کو اس کے ساتھ ہمارے پاس اگر آپ کو گہس کا بل بجلی کا بل آپ کے ٹیلی فون بل آپ کے انٹرنیٹ بل اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا یوٹیلیٹی آپ کو آپ کی کمپنی سے مل رہی ہے تو یہ جو اس کو ویلیو کرنے کا طریقہ یہ ہے جو فیر مارکٹ اس وقت مارکٹ میں جو بل آتے ہیں مختلف چیزوں کے اس حساب سے یہ جو چیزیں جو ہیں آپ کے سیلیری میں ہیڈ ہوں گے آپ نے ان پر بھی ٹیکس دینا ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ کو بغیر کیسی یہاں پہ بینچ مارک ویڈیوز ہوا ہے بینچ مارک کہتے ہیں شرح سود یعنی بینچ مارک کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ یعنی آیا انٹرسٹ ریٹ ہر سال اسٹیٹ بینگ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی نوٹفیکیشن سے کیا کرتی ہے ایشو کرتی ہے کہ اس سال ہمارا انٹرسٹ ریٹ یہ ہوگا فار انسٹنس اس سال ہمارے پاس جو بینچ مارک ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے یعنی سود ریٹ ہے وہ سیون پوائنٹ ٹو فائف ہے اسی طرح ہر سال یعنی حکومت پاکستان اسٹیٹ بینگ کے تواصد سے یعنی ایک نوٹفیکیشن ایشو کرتا ہے کہ اس سال ہمارا شرح سود سیون پوائنٹ ٹو فائف ہوگا اس سال اگر آپ کیا کریں گے لون دیں گے تو اس حساب سے آپ لون دیں گے اگر کسی کمپنی کوئی بھی ادارہ اپنی طرف سے لون دے رہا ہے اپنی امپلائی کو فری آف کاسٹ کہ یار آپ پہ کوئی سود نہیں ہے بس ایسے ہی یا وہ اس کو بیلو دے بینچ مارک یہ ابھی اس سال سیون پوائنٹ ٹو فائف بینچ مارک ریٹ ہے سود کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے کم دے رہا ہے تو کم دے رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے بائی ورچو آف امپلائیمنٹ ہر کسی کو تو وہ بینیفٹ ایویلیبل تو نہیں ہے جو کم شرح پہ آپ کو سود مل رہا ہے یہ آپ کے سیلری میں ایڈ ہوگی اور آپ کو یہ کم شرح سود پر ٹیکس آئید ہوگی آپ کو اس پہ ٹیکس دینا ہوگا انڈر دے ہیڈ سیلری اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایک چیز یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ کو گھر بنانے کے لیے اگر آپ کی امپلائیر آپ کو کیا کوئی لون دیتا ہے تو آپ کو اس پر جو ہے یہ آپ کے سیلری پر ایڈ نہیں ہوگی گھر بنانے کے لیے اگر لون دیتا ہے وہ آپ کے سیلری پر ایڈ نہیں ہوگی آپ کو بلو دے بینچ مارک دے رہا ہے دیسپائیٹ دے فیکٹ یا آپ کو سیلری دے رہا ہے آپ کو دے رہا ہے سیلری آپ کو لون دے رہا ہے بیلوو دے بینچ مارک آپ کو لون دے رہا ہے بیلوو دے بینچ مارک لیکن وہ فار دے پرپس آف کنسٹرکشن آف ہاؤس تو پھر آپ کو اس پر جو ہے یہ آپ کی سیلری پر ایڈ نہیں ہوگی اس پر ٹیکس نہیں ہوگا ویرین ٹیکس ایئر ان ابلگیشن آف ایمپلائی ٹو پی آر ری پی این ایماؤنٹ اگر کسی ٹیکس سال میں کسی ٹیکس ایئر میں آپ کی ایمپلائیر نے آپ کو کوئی کیا کی ہے آپ کی طرف سے کوئی پیمنٹ کی ہے آپ کی طرف سے وہ واجب الادہ ہیں آپ کے ایمپلائیر کو لیکن آپ کے ایمپلائیر کہتا ہے یار ویو آف کرتا ہے آپ کو معاف کر دیتا ہے تو یہ آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگی اندر دے ہیڈ سیلری وہ آپ سے حکومت پاکستان انکم ٹیکس ایتھوریڈی کے ذریعے ٹیکس لے گا اس کے ساتھ ون دے ایمپلائیر پی دے لون آف دے ایمپلائیر تو تھرڈ پرسن ایٹ وی ایڈیٹ تو دے ہیڈ انکم فرم سیلری آف دے ایمپلائیر اگر آپ کی لون آپ پر واجب الادہ لون آپ کا ایمپلائیر پی کر رہا ہے کسی تھرڈ بندے کو جس کو آپ نے قرض دینے ہیں تو یہ بھی آپ کے انکم میں ایڈ ہوگی آپ کو اس پر ٹیکس دینہ ہوگا واقعہ The fair market value of the property and services determined at the time of the property is transferred. Our services are provided shall be included in salary income for the year as reduced by any payment made by the employee for the property and services. If you have any property or any other property or any other property, you can provide any services. This is your employer. This is your employer. This is your market value. This market value will be made in salary and you will give tax. We are in a tax year. Accommodation of housing is provided by an employer to the employee. The amount chargeable to tax under the head salary for that year shall include amount computed as may be prescribed. We are in a tax year. An employee has provided an employer with a perquisite which is not covered. If you have a fair market value under this act, as prescribed, this means the rules are prescribed. This means the rules are prescribed. Here in section 13, section 12, if you have a accommodation, you have a accommodation, you have a facility, for its tragical income, thing which does not suite for home and insurance. The spread of the book could never do it as school, where the rent would be. So, pay attention to this that of the credits rejects? The basis of pay attention is desirable. If a process doesn't lie about a candidate which has received a owe então تو ان کی جو فیر مارکٹ ویلیو آپ کو کیا کیے جائے گا آپ کی سیلری میں ایڈ کی جائے گی اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے اس پرکزیٹ اس بینیفٹس کے لیے خود اپنی طرف سے اگر آپ نے پیمنٹ کی ہے تو پھر وہ ریڈیوز کیا جائے گا اس کو ان سے سبٹریک کیا جائے گا اس کے بعد باقی جو بینیفٹس ایمپلائیمنٹ کی وجہ سے آپ کو مل رہے ہیں ایمپلائیر کی طرف سے آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگی اور ان پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا تو بینچ مارک کیا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی مجھے امید ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے ایمپلائی شیئر سکیم ایمپلائی شیئر سکیم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں ملازم ہیں وہ کمپنی وہ کیا کرتا ہے آپ کو وہ مختلف شیئر ایشو کرتا ہے لوگ کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں تو یہ اپنے ملازمین کو کم قیمت پر شیئر ایشو کرتا ہے ابھی یہ جو کم قیمت پر شیئر اگر کوئی ملازم کوئی ایمپلائی حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو ایمپلائی شیئر سکیم ہے ابھی آپ کا یہ آپ کا حق ہے اس شیئر پہ آپ اس کو ڈسپوز کر رہے ہیں ابھی اس کو ڈسپوز آف کرنے پر یعنی آپ اس شیئر کو بیج رہے ہیں ڈسپوز آف مین آپ بیج رہے ہیں اس شیئر کو یا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ یار اس اس حق کو آپ حاصل کریں یعنی آپ ایمپلائی ہیں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ یار آپ آپ اپنی کمپنی سے کم قیمت پر آپ اس شیئر کو حاصل کریں یہ آپ کا حق ہے آپ اپنا اس حق بھی ڈسپوز آف کر سکتے ہیں کسی دوسرے بندے کو آپ بیج سکتے ہیں کہ یار آپ میری نام پہ یہ شیئر آپ خرید لیں تو یہ آپ اس کو بیجتے ہیں کہ بھئی آپ خرید لیں میں نہیں خریدنا چاہ رہا ہوں میرا نام لے کے آپ اس سے پیسے لیتے ہیں تو یہ جو پروفٹ ہے یہ بھی آپ کی انڈر دے ہیڈ سیلری چارج ہوگی ٹو ٹیکس یہ آپ کی سیلری میں کیا ہوگی ایڈ ہوگی آپ کو ٹیکس کیا جائے گا ابھی یہ جو ایمپلائیڈ شیئر سکیم کے تحت آپ کے پاس جو حق ہے یعنی آپ نے شیئر حاصل کیا ابھی شیئر حاصل کرنا میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ نے پیسے دینے ہوں گے ایسے انویسمنٹ کریں گے تب ہی آپ کو شیئر ملے گا تو ابھی آپ نے جو انویسمنٹ کی ہے یہ آپ کے ایکسپینس ہیں انویسمنٹ جتنے کی ہے یہ ایکسپینس ہیں ابھی یہ ایکسپینس ہیں اس پہ تو آپ کو کوئی صرف شیئر حاصل کرنے پہ آپ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا جس سال آپ اس شیئر کو ڈسپوز آف کریں گے ٹرانسفر کریں گے اس سال آپ کو جو اس ڈسپوز آف کرنے سے جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگی جو ایکسپینس ہے اس ایکسپینس کو سبس ٹریک کرنے کے بعد جو ایکسپینس آپ کا ہوا ہے ہمارے پاس اے ڈیوائیڈ بائی بی اے ایس دے ایکسپینس جو ایکچولی آپ نے پیسے خرچ کی وہ شیئر خرید ہے بی ایس دے پروفیٹ یعنی جو پروفیٹ ہے وہ پروفیٹ سے آپ جو ایکسپینس ہے اس کو سبس ٹریک کریں گے اس کے بعد جو پروفیٹ ہے وہ آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگی اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا تو امید کر دوں گے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے بہت سارا خیر لے ہیں